ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل تو فرینڈز آج ہم آپ کے لئے بہت ہی ڈیفرنٹ ریسپی لے کے آئے ہیں اور یہ ریسپی ہم نے ریڈی کرنی ہے روٹی سے اور اس کے بہت ہی مزیدار سے ہم لڈو تیار کریں گے تو بہت ہی ایزی اور کوک ریسپی ہے تو ضرور آپ نے ٹرائے کرنا ہے اور اپنا فیڈ بیک ہم سے ضرور شیئر کیجئے گا تو فرینڈز ریسپی کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور واش کرنا ہے تاکہ کوئی بھی سٹیپ آپ سے مس نہیں ہو تو چلیے فرینڈز ریسپی کی طرف چلتے ہیں ایک کھپ ہم نے اس کے لئے دودھ لے لیا ہے اور اس میں ہم نے الائچی دو عدد ڈالیں گے تھوڑا سو اس کو توڑ کے اور ہاف کھپ ہمارے پر چینی ہے یہ ایڈ کریں گے چینی میں نے اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے رکھی ہے آپ اسے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ مٹھا پسند ہے بس ہم نے اس کو ابال لینا ہے تاکہ الائچی غشبو آجا ہے اس کے اندر اور چینی ہماری میلٹ ہو جائے تو یہ ہمارے پاس روم ٹیمپریچر پر تھنڈا الائچی والا دودھ ہے دو کپ ہمارے پاس فلور ہے اور تھوڑا سو ہم نے آئل یوز کرنا ہے تو یہ والا کپ میں نے دو کپ میدہ لے لیا ہے اور اس کو چھان لیا اس کے بعد ہم نے اس میں دو سے تین ٹیبل سپون آئل کا ایٹ کرنا ہے اور یہاں پر آپ بٹر بھی یوز کر سکتے ہو اس کو میلٹ کر کے یا گھی آپ کو پسند ہے آپ وہ بھی اس میں ایٹ کر سکتے ہو اپنے حساب سے آپ بلکل اس کو ایٹ کر لیجئے گا میلٹ کر کے اور اس کے بعد ہم نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے پہلے ہاتھوں کی مدد سے اور اس کو مکس کرنا ہے تھوڑا یہ ٹائم لیتا ہے تاکہ اس کے جو ہے وکرامز ڈیولپ ہو جائیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ بہت سوفٹ ہماری روٹی ریڈی ہوتی ہے تو اچھے طریقے سے اس کو مکس کیجئے گا یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے تھوڑا تھوڑا سا اس میں ملک ایٹ کرنا ہے جو الائچی والا ہم نے وائل کیا تھا اور اس کو ہم نے جو ہے تھوڑا تھوڑا ایٹ کر کے گھونتے چلے جانا ہے مکس کرتے چلے جانا ہے اور نورمل ہم نے یہاں پہ ڈیولپ ریڈی کرنا ہے جس طریقے سے ہم لوگ روٹی بناتے ہیں اس طریقے سے ہمیں ڈیولپ چاہیے ہوگا یہاں پہ ایک دم سے ایٹ نہیں کیجئے گا تھوڑا تھوڑا ایٹ کرتے جائیے گا اور مکس کرتے جائیے گا دیکھیں اس طریقے سے بلکل تھوڑا تھوڑا سا آپ نے ایٹ کرنا ہے ملک اور یہ میں نے ایک کپ کے قریب دودھ لیا ہے تو اس میں پورا فل کپ یوز نہیں ہوگا ہائی تنگ ہاف کپ سے بھی تھوڑا کم اس میں یوز ہوا تھا گونتے وقت باقی جو بچ جائے گا دودھ یہ ہم اینڈ میں یوز کریں گے میں آپ کو بتاؤں گی کہاں یوز کرنا ہے تو یہ دیکھیں گون لیجئے اچھے طریقے سے ڈوک کو یہ ریڈی ہے اور آپ اس ڈوک کو رکھ دیجئے تھوڑا سا کور کر کے دس پندرہ منٹ کے لیے فریج میں نہیں رکھنا اس کو نورمل رکھنا ہے اس کے بعد پندرہ دس پندرہ منٹ کے بعد آپ نے اس کو دو حصوں میں ڈیوائٹ کرنا ہے دو حصوں میں ہم نے اس لئے ڈیوائٹ کیا کیونکہ ہم نے اس کی روٹی بنانی ہے وہ تھوڑی موٹی بنانی ہے ٹھیک ہونی چاہیے وہ تو اس وجہ سے ہم نے اس کو دو حصوں پارٹس میں جو ہے وہ ڈیوائٹ کر لیا ہے دو حصے کر لیا اس کے اب اس کو جو ہے بیل لیجئے اس کو بیلتے وقت نہ تو میں نے آئل لگایا نہ پھر اس میں ڈرائی فلور ہم نے یوز کیا ہے کیونکہ یہ بلکل ایک نارمل ٹائپ کا میرے پاس ساٹا گندہوہ تھا یہ دیکھیں اتنا تھی کم نے رکھنا ہے اس کو اب بلکل لو فلیم پہ آپ نے اس کو چار سے پانچ منٹ ایک سائٹ پہ پکانا ہے یہ بلکل لو فلیم ہونا چاہیے تھوڑا سے پہلے اس کو دو منٹ گرم کر لیجئے روٹی ڈالنے سے پہلے اور اس کے بعد لو فلیم پہ ہم نے روٹی بنانے بلکل پکانا نہیں ہے اس کا ٹیکچر بلکل سوفٹ سا رہے گا یہ دیکھ سکتے ہیں کئی گئی سے کچھا ہے کئی گئی سے پکا ہے تو یہ آنچ اس کی بلکل ہلکی تھی اور ہم نے تقریباً چار سے پانچ منٹ اس کو رکھا ہے تاکہ کچھا پن اس کا ختم ہو جائے اور یہ گرم ہی ہے ابھی اور اس طرح سے ہم نے اس کو چھوٹے چھوٹے بلکل جتنا چھوٹا ہم اس کو کر سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کر لینا یہ دیکھئے اور یہ بہت گرم ہے اور ہم نے گرم گرم ہی اس کو جو ہے اس طریقے سے کرنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جتنا چھوٹا ہم اس کو توڑ سکتے ہیں اتنا ہاف کپ ہم نے اوئل لیا ہے گی بھی لے سکتے ہیں آپ بٹر بھی لے سکتے ہیں اور اس میں دو سے تین الائچی ڈال دیجئے تھوڑا سا خوشبو آنے تک اس کے بعد اس میں ہم نے جو روٹی کے پیسیز کیا تھے وہ ایٹ کر لیں گے اور بس اب ہم نے اس کو مسلسل بھونتے چلے جانا ہے تقریبا یہ میڈیم سے تھوڑی سی کم فلم ہم نے رکھا ہے اور اس کو بیس سے پچیس منٹ ہم نے بھوننا ہے تاکہ اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے اور اچھے طریقے سے جو الائچی اور گھی کی ایک خوشبو ہے وہ ٹیکسچر اس میں آ جائے اچھے طریقے سے اور اس کا کچھاپن بھی ختم ہو جائے گا تو تقریباً بیس سے پچیس منٹ تو لگیں گے اس کے اندر آپ نے اس کو مسلسل بھوننا ہے اب یہ دیکھیں جو دودھ ہمارے پاس بچ گیا تھا یہ بالکل جب ریڈی ہو گیا بیس سے پچیس منٹ اور اس کا کچھ بو آگے کلر چینج ہو گیا تو ہم نے یہ دودھ ایٹ کر لیا اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے جب تک یہ دودھ اس میں ڈرائی ہو جاتا ہے دیکھیں نیچے لگنے لگ جائے گا یہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ بیس میں ڈرائی ہو چکا ہے تو مسلسل اس میں آپ نے سپون چلاتے چلے جانا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ریڈی ہے اب یہ تھوڑا دو منٹ اس کو آپ نے چولے سے اتار کے رکھنا ہے یہ اتنا گرم ہو کہ آپ کے ہاتھوں جو ہیں وہ برداشت کر سکیں اس پہ ہی آپ نے اس کے چھوٹے چھوٹے سے بالز بنا لینے ایک دم اس کو تھنڈا نہیں کرنا ہے بس اتنا کر لینا ہے کہ آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ برداشت کر پائیں وہ ہیٹ کو تو ہاتھوں کو تھوڑا سا آئل آپ لگا لیں اور اس کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے سے بالز ریڈی کر لیں اس طریقے سے لے کے یہ دیکھئے اس طریقے سے بہت ہی اچھے بنتے ہیں اس کی خوشبو بہت ہی آپ کو پسند آئے گی آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے ریسپی کو یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو گئے ہمارے آرام سے لڈو بن گئے بلکل تو اسی طریقے سے دیکھیں آپ نے بناتے چاہے جانے ہیں جتنا آپ کو سائز ریکوائیڈ ہے اس حساب سے یہ دیکھیں پہلے میں نے تھوڑا سا بڑا بنایا تھا یہ تھوڑا سا چھوٹا تو آپ کو جیسا پسند ہے آپ ایسے بنائیے اس کو ضرور آپ نے ریسپی کو ٹرائے کرنا ہے فرینڈز بہت ایزی اور جھٹ پٹ بننے والی یہ ریسپی ہے بہت جلدی ریڈی ہو جاتی ہے تو یہ دیکھئے یہ ریسپی ہمارے پاس ریڈی ہے بلکل آپ لوگ اس کو جو ہے سرف کریں انجوائی کیجئے گا ریسپی کو اور چائے کے ساتھ اس کو ایز ایس نیک آپ یوز کریں بہت ہی مزے کے آپ کو لگے گا اور آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور سبسکرائب کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے آپ نے بہت زیادہ خیار رکھیں گا دعا ہمیں یاد کی گا اللہ حافظ